فیلڈ میں مار کھانا رگڑنا اپنے آپ کو اس کے اندر اور یہ سارے پروسیس میں کیا کرنا ہے انسان کی دل کو چوٹ لگتی ہے اس کو بیلنس کرتے رہنا is the most difficult part کیونکہ اگر آپ کسی مقام تک پہنچو رہا فیرون بن گئے فیرون دینے والا نہیں تھا چھیننے والا تھا لیڈر دے کے چلا جاتا ہے بینچی دے جاتا ہے and he goes to a new spot he creates a new world ایک نئی دنیا بناتا ہے وہ ماں پر مگر آپ کہیں گے اگر اس کے بعد آپ نے بھی وہی کیا جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کی اس لئے میں کہتا ہوں اپنے ناکس علم سے آپ لوگ کے سامنے زندگی کے اس جہاد میں اپنے آپ کو پہچاننے میں اپنے نفس کو جاننے میں اس دنیا کو جاننے میں اور کچھ بنانے میں انسان رہیے گا سر اکثر لوگ مقام تو پالے تھے مگر انسان نہیں رہتے یا ہائر سٹریم میں ایروگنس ہائے ہو جاتی ہے یا لوور سٹریم میں ڈپریشن اور بزدلی آجاتی اس لئے اگر آپ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے تو لیڈ سمتھین ورک آن دیز ڈائنامیکس آپ کا علم کمزور ہے یا آپ کا عمل کمزور ہے یا آپ کی ٹیکنیک اس لئے کہتے ہیں ٹیلنٹ اف ٹی اگر یہ ٹیکنیک کے دروازے پہ نہیں گیا ٹیلنٹ ہر کسی میں ہوتا ہے مگر ٹیکنیک جو ہوتی ہے نا وہ ایک پروسس ہے پورا استاد کے پاس جا کے اپنے فن کو نکھار کے کانٹمپلیٹ کر کے اس کو ایکسسائز کر کے اگر ٹیکنیک نہیں آئی نا اپ کے ٹیلنٹ کے دن اور وہ دوسرے دروازہ جس کا نام ٹیلنٹ ہے سبر رزیلینس روز گرنا روز سیکھنا روز نیچے لگنا کسی کے روز اپنے نفس کو مارنا اگر انسان کا ٹیلنٹ کسی بھی فیلڈ کا ایک شیفی کیوں نہ ہوگو اگر ٹیکنیک اور ٹیلنٹ کے دروازے سے نہیں گزرانا تو پھر وہ ایک اور ٹی میں چلا جاتے ہیں سے ٹویلٹ گیتے ہیں اور کہیں انڈ نہیں ہوتا ہو this is the fick of T this is the jurisprudence of T اور یہ زندگی کے اندر یہ لرننگ اور یہ ایکٹیویٹی کانشیسنس یہ کلینزگ یہ دیورسٹی کانٹمپلیشن سرٹینٹی کنسسٹنس فائٹنگ ڈاؤٹس انڈ ڈیزائر یہ سر موت تک ختم نہیں ہوتی اور اگر آپ کے ویژن میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ یہ سیچوریٹ ہو چکا ہے تو سر اپنے آپ کو ضائع مت کریں find a new life lead a new vision don't waste your life don't waste your resources and if you think اب آپ اس کو carry نہیں کر سکتے تو حضرت عمر کی leadership ہی یہی تھی کہ انہوں نے ایک ٹائم پر leadership کا سب سے بڑا رول یہ تھا کہ کسی اور کو leadership دے دیں سب سے بڑی leadership ہی یہ ہے سب سے بڑی self-actualization ہی ہے کہ آپ کسی اور کو اس مقام پر لے ہیں کہ بیٹا تو چلا اب اس کو ہمارا ٹائم ہو میری body اور میرا mind skillfully وہاں تک نہیں جا سکتا جو تیرے میں potential ہے what God has given کیونکہ وفاؤ کا کلی زی علم ہر علم والے کے ہر potential کے اوپر ایک potential you have to have the heart to give it to them and انشاءاللہ ان اصولوں کو apply کر کے آپ فیصلہ کر کے فیلڈ میں بھی آجیں گے آپ lead بھی کر لیں گے ایک outclass leader اپنی منظر تک پہنچنے میں دشمنوں کو دوست بناتا ہے دشمنوں کے دلوں میں روپ ڈالتا ہے spiritual روپ ڈالتا ہے leader ہوتا ہی وہ جو خوف کو بھی امید میں بدلتا ہے